افتاری ہے ہمارے گھر پہ تو بس ہم لوگوں نے بھی جا کے نیچے میں چلتی ہوں نیچے بھابی کی ہلپ وغیرہ کراتے ہیں بناتے ہیں جا کے چیزیں چیزیں کے کیا بنانی ہے کیا منیو ڈیسائیڈ ہوا ہے لیکن گائز ویسے ہر لڑکی اپنے گھر والوں کے آنے پہ ایسا چہکتی ہے ایسا چہکتی ہے ایسا چہکتی ہے کہ میں کیا بتاؤں بھابی بھی آج فل جو ہے نا وہ سبو سے مطلب میری باتچیت چل رہی ہے تو وہ ماشاءاللہ بڑی ایکسائیڈ ہے بڑی خوش ہے یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں میں اب اس دو میند میں بلوگ شروع کر کے آتی ہوں پر نیچے جا کے آرام سے کام شام کرتے ہیں افتاری بناتے ہیں اور سارے تمام کرتے ہیں کہ کیا کیا جب بناتے ہیں تو ان سے بھی اب آپ کو جا کے بھی ملواتی ہوں بڑی ایکسائیڈ ہے بڑی خوش ہے خرم اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے کامنٹ کر دے نونٹ فگئی تو پریس بیل آئیکن آنی آپ سوچوں کہ عریب صاحب کا ہے عریب صاحب بھائی سمام لینے کے لیے گئے ہوئے جو افتار میں بننا ہے کچھ چیزیں بننی ہیں تو وہ لینے کے لیے بزار گئے ہوئے ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں پھر آپ ان سے بھی ملواتے ہیں بھی فیل آنم چلتے ہیں نیچے دائکے بلی سے ملتے ہیں بلی کی نانو آ رہی ہیں تو لائکس کو اسلام علیکم بھابی آج تو خوشی کی کو چھلا گی خوشبو آ رہی ہے مجھے تو آپ ہی آگے ہیں ہنجی آج دیکھا بھابی کی باتیں خوشیاں دیکھی ہیں چہہ مہد دیکھی جھر میں لگ نہیں رہا کہ اللہ کسام خوشی ہے آہ لگ رہا ہے میں ایک بات یاد کر رہی سانے کا اس دن میں اگرہ کہ آج پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی آرہ کر رہے مجھے بھی آرہ کر رہے آج پتہ لگ رہا ہے کوئی آرہ کر رہے سانمان بھگیرہ بھی لے کی آئے چیزیں وغیرہ سب کچھ سیٹھ ہو رہے سب لیایا ہے سب لیایا ہے چیزیں بناو سارے مہانے والے ہیں پھر انشاءاللہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے سا جب میرے گھر والے آئیتے تب آپ بینے بیوکن والے پوکوڑے اور میرے گھر والوں کو بہت پسند آئے تھے تو آج جو ہے وہ پھر سے بن رہے ہیں بنگر میں نے پوڑے یہ دہی پوڑیاں ساری یہ آپ کے پاپا کو پہ پسند ہے ہم لوگوں نے چینی کی چاشنی بنائیا چینی جلدی مکس نہیں اور پانی کو گرم کیا اس میں ہم لوگوں نے چینی ڈالی ہے اور وہ مکس ہوگے بھی ساتھ بن رہا ہے ہمارا نیمو پانی اور یہ چاشنی گم دیب چینی پوری ہو گئے یہ پرفیکٹ اور یہ ہے جی سپیشل تککہ سینڈوچ یہ بیچ میں کوئلا ہے بسم اللہ عریب سائرن بول گیا ہے روزہ کھل گیا ہے چلے چلے روزہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی سب کو سب کو دے پھر اوہ پہ دل گئے نصر روزہ روزہ کھل گیا ہے اس لیے اٹھ گیا ہے کتنا چلا آگے یہ لڑکا کھانے کی خشبو سے اٹھ جاتا ہے افتاری کے ٹائم اٹھا تھا اور اب پھر سو گیا ہے جیمز بونڈ ہے وہ سویا ہی رہا ہے افتاری وگیرہ ہو گئی جیمز بونڈ وہ ہے جو افتاری ٹائم سو جاتا ہے سو جاتا ہے اور افتاری کے ٹائم اٹھتا ہے لیکن پھر سو جاتا ہے افتاری وگیرہ ہو گی تھی بہت مزہ ہے آپ بسم اوپر جا کے نماز وگیرہ پڑھتی ہوں تھوڑی دیر لیتی ہوں کیونکہ جو ہے نا وہ حصار کے بعد اتنم سستی ہوناتی ہے اور اتنا فکسورت سنسٹ اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یاں اب ہم لگ ہو گئے ہیں ذرا فریش نماز ماز پڑھ لی تھی اب ہم لوگ آئے ہیں نیچے واپس عریب صاحب اب کیا کر رہے ہیں بھئی ساکنڈ شفٹ آئی آج سویا نہیں تو آج بھوگلا بھی آئی آج سونا آج میں سے بھی نہیں سونا تھا آج سونا تھا آج سونا تھا آج سونا تھا آج میں نے بڑے کام نبٹانے ہیں بس سفتاری سفتاری ہو گئی تھی تو آپ کام شام نبٹاتے ہیں اپنے باقی کے ابھی میں آف پر آئی ہوں کچھ مجھے پارسل اپنے انبوکس کرنے تھے اور آج میں نے برطنوں والا ریک بھی لے لیا فائنی لی کیونکہ برطن دھونے کے بعد رکھنے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو کچھن کی تھوڑی سیٹنگ میٹنگ کرنی ہے اور ساتھ میں عریب کی سسٹرز کے لیے اور ہم نے ایدی باسکٹس بنانی ہے وہ بنانی ہے اور چیزیں وغیرہ ہم لوگ نے کل پوری کر لی تھی تو پاس ابھی میں اپنے کام لگ جاؤ ہوں گی ہم نے اپنی بہنوں کے لیے میری بہنوں کے لیے تو میں بھی آرہا تھا تو میں نے ایک اتنی فنی چیز دیکھئی ہے کہ میں دلکی اپنے آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں بھی چلتے ہیں بھائیں دکھاتے ہیں اتنی چلایا کہ کامرا لیکنی بلوگ نہیں پھنا رہی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چھپ کر کے جاتے ہیں یہ کیا کہہ دیو ہے یہ کیا کہہ دیو یہ کیا کہہ دیو غلط بات ہے چلو یہ سمجھ آتا ہے بڑے پیارے پیارے خلسیں ہیں لیکن یہ کیا ہے بہت سارا خلسیں میں نے آپ کی بہنوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے دینے کے لیے تو یہ کس کو دینے کے لیے معاقے ہیں کسیوں بھاگنے کے لیے کارمی لگتی میرے شادی کے کتنا events کافی زیادہ کافی زیادہ چالے چار events کے لیے یہ میں نے مگوائیت اپنی ماہیوں کے لیے یہ میں نے مگوائیت اپنی مہندی کے لیے یہ میری براد کا تھا اور یہ میری بلیم ہے تو انہوں نے چار مینے بعد دلیور کیا ہے وہ ان کو لگا تھا اگلے دسمبر کو پڑی شادی ہے شادی کا پاچ ساک شادی کے کوئی پانچ دن بعد بس ڈیلیور ہوا تھا مجھے لیکن یہ ہے کہ اب میں نے اوپن کیا ہے میں نے کہا کہ یہ کام آنے کے لیکن اب میں دیکھ کے لگ رہا کہ یہ بنے بڑے پیارے ہوئے لیکن ہی گرم ہے اگرہ یہ پہن تھا کون ہے میں نے لڑکوں کو کیا پتا کہ اس کی کیا شان ہے پتہ اتنے مہنگے جوتے ہوتے ہیں ہینڈ میڈ ہے سارے دیکھنا یہ مجھے کوئی فری میں بھی دے نا میں کبھی نہ دے نئی آج میں نگلی ہی بھی